بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر سکس میں آئیسوٹوپس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور آج ہم اس کے یوزز پہ بات کریں گے سوڈنٹ جو آپ کو ٹاپک پڑھایا جاتا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ پریپیئر کیا کریں تو سوڈنٹ آج ہم آئیسوٹوپس کے یوزز پہ بات کرتے ہیں لازٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا آئیسوٹوپس کیا چیز ہوتی ہے کہ کسی بھی ایلیمنٹ کے وہ ایٹمز جن کی آٹامک نمبر سیم ہو لیکن میسز کیا ہو یعنی آتامک میس کیا ہو ڈیفرٹ ہو انہیں آئیسوٹوپس کہتے ہیں یعنی آئیسوٹوپ میں ایک چیز آپ کو بتائی گئی تھی جو کیا ہوتے ہیں آئیسوٹوپس اس میں میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ نمبر آف پروٹانز کیا ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں نمبر آف پروٹانز کیا ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں لیکن نمبر آف نیوٹرانز ڈیفرٹ ہو سکتے ہیں نمبر آف نیوٹرانز کیا ہوں گے اس میں ڈیفرنٹ ہوں گے نمبر آف پروٹانز جو اٹامک نمبر ہے وہ سیم ہوگا اور نیوٹرانز ڈیفرنٹ ہوں گے یعنی جب نیوٹران اور پروٹان ملتے ہیں تو اٹامک میس بنتا ہے اب اٹامک نمبر یہ نمبر آف پروٹان تو سیم ہے لیکن جب پروٹان اور نیوٹران ملتے ہیں تو اٹامک میس بنتا ہے جب نیوٹران ڈیفرنٹ ہیں تو ظاہری بات ہے اٹامک मیس بھی کیا ہو جائے گا دیفرنٹ ہو جائے گا تو آئیسوٹوپ میں کیا چیز سیم ہوتی ہے اٹامک نمبر جو کیا ہوتا ہے سیم ہوتا ہے لیکن میس نمبر کیا ہوتا ہے اس میں آئیسوٹوپ سے تو آج ہم آئیسوٹوپس کے یوزیز پر بھی بات کریں گے سوڈرٹ ہم لازٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کاربن کے آئیسوٹوپس اگر آپ کاربن کے آئیسوٹوپس دیکھیں تو کاربن کے یہ آئیسوٹوپس ہیں سی ٹویلف سی تھرٹین یہ آئیسوٹوپس ہیں کاربن کے ان سب میں دیکھیں آٹامک نمبر سکس ہے ادھر بھی ادھر بھی سکس ہے ادھر بھی کیا ہے سکس ہے یعنی آٹامک نمبر سیم ہے میس نمبر ٹویلف تھرٹین اور فورٹین تو میس نمبر کیا اس کا ڈیفرنٹ ہے تو یہ کاربن کے آئیسوٹوپس ہیں اب ہم اس کی بات کرتے ہیں سی فورٹین کی تو سی فورٹین جو ہے وہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے یہ اولڈ پلانٹس اولڈ باڈیز ہیں ان کی ایج کو فائنڈ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو لکھیں گے سی فورٹین ایز 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 ٹو ایس ٹی میٹ دی ایجز آف اولڈ پلانٹس جو پلانٹس ہیں ان کی ایجز کو ڈیٹرمائن کرنے کے لیے اسٹیمیٹ لگانے کے لیے کاربن فورٹین کو یوز کیا جاتا ہے دیکھیں کاربن کی تین آئیسوٹوپس ہیں ڈویلف تھرٹین اور فورٹین تو فورٹین کو کہاں بھی یوز کیا جاتا ہے جو اول پلانٹ سے ان کی ایج کو اسٹیومیٹ کرنے کے لیے اندازہ لگانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد سیکنڈ اگر ہم بات کریں فسفورس کی آپ کے پاس جو ہے نا وہ فسفورس ہے آپ کو پتہ ہے کہ فسفورس کا اٹامک نمبر ففٹین ہوتا ہے میس نمبر اس کا تھرٹی ون ہوتا ہے تو جب آئی سوٹوپس کی بات کریں گے تو اس میں تھرٹی ٹو بھی ہوگا تو اب دیکھیں کہ اس کو ہم کہاں کہاں بھی یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں اس کو ہم کینسر کے علاج کے لیے یوز کرتے ہیں کس کے لیے کینسر کے علاج کے لیے اس کو ہم یوز کرتے ہیں تو رکھیں گے پی تھرٹی ٹو is used for بیمار کینسر ٹریٹمنٹ اس کو ہم کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے علاج کے لیے یوز کرتے ہیں نیکس اگر ہم بات کریں ہمارے پاس آئیوڈین ہے وان تھرٹی وان تو ایک ہوتی ہے بیماری جسے گویٹر کی بیماری کہتے ہیں اس کو جو نا وہ کیا کرنے کے لیے اس کا علاج کرنے کے لیے آئیوڈین وان تھرٹی وان یوز کیا جاتا ہے وہ لکھیں گے آئیوڈین وان تھرٹی وان یوز ٹو ٹریٹ ار ڈیزیز اور گویٹر کی بیماری ہے اس کے علاج کے لیے ہم کس چیز کو یوز کرتے ہیں آئیوڈین وان تھرٹی وان کو پھر ہم بات کرتے ہیں کوبالٹ سکسٹی کی سی ہو کوبالٹ سکسٹی ہے اس کو بھی ہم کینسل کے ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں یوز فار سکن کینسل نمبر فور کوبالٹ سکسٹی اس یوز فار کینسل ٹریٹ اس کو کینسل کے ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے چار یوزیں لکھئے ہیں باقی بھی ہم نے کرنے ہیں پہلے میں نے آپ کو بتایا کاربن فورڈین کو یوز کیا جاتا ہے اولڈ پلانٹ کی ایجز کا اسٹی میٹ کرنے کے لیے فسفورس جو پی تھرٹی دو ہے کینسل ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہوتی ہے آئیوڈین وان تھرٹی وان کو یوز کیا جاتا ہے گویٹر کی جو بیماری ہے اس کی علاج کرنے کے لیے اور کوبارڈ سکسٹی کی سرکی ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے باقی بھی ہم یوز کرتے ہیں تو اس کو آپ ایک دفعہ اچھے طریقے سے دیکھ لیں پھر میں آپ کو نیکس کرواتا ہوں پھر میں آپ کو اس کے بعد ہم سرکر پھر بات کرتے ہیں اس کے نیکس یوز کی اس کے اور بھی یوزز ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہےنا وہ دیکھیں یورینیم کو یورینیم کی تین آئیسوٹوپس تھے ٹو تھرٹی فور ٹو تھرٹی پائیو اور ٹو تھرٹی ایٹ دیکھیں اٹامیک نمبر سے محس نمبر کیا اس میں بھی ڈیفرنٹ تو یورینیم جو ٹو تھرٹی فائیو ہے اس کو آپ کہاں پہ یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم جو انرجی پروڈیوز کرتے ہیں الیکٹرسٹی پروڈیوز کرتے ہیں اس کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو لیکھیں گے یورینیم ٹو تھرٹی فائیوز یوز ٹو پروڈیوز الیکٹرسٹی تھرمل پاور سٹیشن میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے کام پہ کیا جاتا ہے تھرمل پاور سٹیشن کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو آپ یہ لکھیں گے یورینیم یو یورینیم ٹو تھرٹی فائیوز یوز ٹو پروڈیوز الیکٹرسٹی یہ ہمارا پانچمہ یوز ہے ٹو تھرٹی فائیوز is یوز ٹو پروڈیوز یوز یہ الیکٹرسٹی پروڈیوز کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ نائٹروجن کو دیکھیں تو نائٹروجن کے بھی جو نائٹروجن نائٹروجن جو نائٹروجن ہوتی ہے جیسے یوریا ہو گیا آمونیا ہو گیا ٹھیک ہے آمونیم فاسفیٹ ہو گیا تو ان میں بھی یوز کو یوز کیا جاتا ہے جو ہمارے پاس نائٹروجن ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یعنی کھا دے جتنی بھی ہوتی ہیں ان میں نائٹروجن کو استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کس کی بات کریں نائٹروجن کی بات پاس یہ فرٹیلائزر میں پائی جاتی یہ کہاں پائی جاتی یہ فرٹیلائزر کے اندر پائی جاتی ہے ٹھیک ہے جن میں آمونیا ہو گیا آمونیا ہو گیا اس کے علاوہ آمونیا فاسفیٹ ہو گیا یا یوریوگن کے اندر پائی جاتی ٹھیک ہے اور فرٹیلائزر کا کام کیا ہوتا ہے کہ انکریز فرٹیلٹی آف سوائل انکریز انکریز فرٹیلٹی آف سوائل یعنی زمین کی یہ ذرخیزی کو بھی بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے سٹودٹ آج کس کی چیز کے بارے میں پڑھا آئیسوٹوپس اور اس کے یوزز کے بارے میں ہم نے پڑھا تو آئیسوٹوپس کے بارے میں میں نے آپ کیا بتایا تھا کسی بھی ایلیمنٹ کے وہ ایٹم جن کے اٹامک نمبر سیم ہو میں اس نمبر کیا ہوں نمبر آپ کو ٹرانس کیا ہوں لیکن اس میں نیو ٹرانس کیا ہوتے ہیں ہم نے کیا کہتے ہیں آئیسوٹوپس آج ہم نے اس کے یوزز پڑھے کہ کاربن فورٹین کو کہاں یوز کیا جاتا ہے اول پلانٹس کی ایج کو فائٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کاربن اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں فرس فورس کو تو اس کو کینسل کی ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے آئیوڈین 131 جو ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے گویٹر کی ٹریٹمنٹ کے لیے کوبالٹ 60 کو ہم کہاں بھی یوز کرتے ہیں وہ بھی کینسل کی ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں یورینیو کا بہن آپ کو بتائیے تھرمل پاور سٹیشن میں الیکٹرسیٹی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو پروڈیوز کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ نائٹروجن کیسٹوپ کو دیکھے تو وہ کس میں شامل ہوتی ہے فرٹیلائزر میں اور فرٹیلائزر کا کام کیا ہوتا ہے زمین کی فرٹیلیٹی کو زمین کی ترخیزی کو پڑھانا تو سوڈنٹ آپ کو جو لیکچر دیے گیا بلکہ ہم ہر لیکچر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جو لیکچر آپ کو دیا جاتا ہے اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کریں کیونکہ اسی میں سے آپ پر ٹیسٹ بھی ہونا ہے تو آج کا جو آپ کوئسٹن بنے گیا وہ آپ لانگ کوئسٹن میں ہوگا کوئسٹن کیا ہوگا write down the uses of آئیسوٹوپس write down the uses of آئیسوٹوپس ایک لانگ کوئسٹن ہے اور اس کو آپ نے اپنی میٹ کافیو بی بی کرنا ہے بہت شکریہ